محبوب دے بوئے دے آجاؤ کتھے آؤ محبوب دے مدینہ شریف آجاؤ میں قرآن پہ پڑھتا جائے قرآن جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَدُوْ تُسِی اپنیاں جانا دے ظُلَمْ کرْ لَوْا أَنفُسَهُمْ جانا دے ظُلَمْ کرْ لَوْا یا اللہ کتھے جائیے فرمائے جا اوک سونے دے کول آجاؤ میرے محبوب دے کول آجاؤ یا اللہ اتھے آگے کی کریئے فرمائے فَسْتَغْفَرُ اللَّهَ اللہ کو لوں توبہ استغفار کرو وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ تُسِی وی مَا فِی مَنگو تے میرا نبی وی تو اڈی شفارش کرے تے میں تو اڈی گناہ مانوں مَا فرمائے شدہ کیا سی گالے قرآن پیش پہ کرنا قرآن تو اگر کتاب دے کوئی نہیں قرآن حق ہے نا جی قرآن سچے تریس بارے حق تھے سچنے ایک سو چودہ سورتہ حق تھے سچنے چھزار چھزو چھ آٹھ آیات حق تھے سچنے قرآن کہہ رہا ہے کہ جدو تُسی ظلم کر لو اپنی جانا دے جاؤ کا میرے محبوب کو لاجاؤ میرے سونے کو لاجاؤ میرے دل پر جانی کو لاجاؤ ربِ کعبہ دی عزتی قسم اٹھا کے آنا جیڑہ مدینے ٹر جائے نا اللہ انہو خالی نے جہاں اٹھ دندہ جیڑہ مدینے ٹر جائے اللہ انہو خالی نہیں اٹھ دندہ کیوں اے مدینے دی نگری ایسی ہے اے مدینے دی بہار ایسی ہے اے مدینے دی ہوا ایسی ہے اے مدینے دی فضاء ایسی ہے اجدر قل سنوے بابا جی ایک نبی ہوئے نہیں حضرت سلمان علیہ السلام کیڑے سارے نالہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک توجہ بھائی جان ذرا گھور کرے آج گالتے حضرت سلیمان علیہ السلام دا جڑا تخہ سی نا او ہوا دے اندر اٹھتا سی اونا نے اگر ایک جگہ تو دوسری جگہ جانا سی تے جہاز دی لوڑ کوئی نہیں سی اونا دا تخہ دی جہاز سی تے بغیر پٹرول دو اٹھتا سی بغیر پٹرول دوں اے اللہ تبارک و تعالی نے نبیان دا موچز ہے اللہ نے نبیان دو طاقت اتا فرمائیے اہتر توجہ کرے ہو اللہ دے نبی تخہ دی اتے ایک روایت اندر ہوندہ ہے ستر ہزار کرسیاں لگ دیا سن تخہ دی اتے چھوٹا تخہ دی اتے اور جی دے اتے ستر ہزار سوچو میرے جا آلوے جی زہار بندہ آجائے تو وقت بڑھ جانا ہے کہ یار جگہ کوئی نہیں کرسیاں تھوڑ گئی یا میز تھوڑ گئی کھانا تھوڑ گیا اور جس تخہ دی اتے اللہ دے نبی سلمان علیہ السلام ہم بندے نبی ستر ہزار کرسیاں لگ دیا سن اس تخہ دے ایڈا وسی تخہ بابا جی ہوا دے اندر اڑ دے پہ فضا دے اندر اڑ دے پہ تے مفسرین لیکھ دے نبی جدو تخہ دا سی نبی بابا جی تے پرندے اتے سایا کر سیڑ دے سن کی کر دے سن پرندے حضرت سلمان علیہ السلام دے تخہ دے سایا کر دینا پرندیاں نے سایا کرنا ایک دن آپ نے تخہ دے حکم دیتا بھی چلو جی جانا کسے علاقے سے ایک جملے سنے تخہ تیار ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام پاک پیغمبر اللہ دے نبی اللہ دے رسول اللہ دے پاک پیغمبر تخہ تشریف فرمانے وزراء نالنے جین نالنے انسان نالنے ایک جملے سنے اے واحد اللہ دے نبی جنہیں ہر مخلوق تے قمت کی تھی اے واحد اللہ دے نبی حضرت سلمان علیہ السلام جنہیں جنہ دے بھی قمت کی تھی جینوی اللہ نے آپ دے تابعہ کر چھڑے سارے پوری دنیا دے جین چرین دے پرین دے جانور ہر چیز آپ دے تابعہ کر چھڑی اے جملے سنے جدو اتخد بابا جی چلدہ چلدہ اوڑدہ پیاسی نا اپنی بلندی سے تخت اچانک اللہ دے نبی نے فرمایا تخت انہوں فرمایا تھلے آجا آئے 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 جملے سنے آجے کتھے آجا تھلے آجا ایتر جملے سنے ہو گل بڑی بڑی ہے آج مدینہ شریف دا ذکر ہونا ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ کہ دا ذکر ہونا ہے اچھی بولو کہ دا ذکر ہونا ہے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تسیوی نبی دیاں گلیاں ویجڈوڑو تسیوی حضور دا گنبت حضرہ ویکھو تسیوی سونیاں جالیاں ویکھو اللہ دے نبی سلمان علیہ السلام بابا جی جملے سنے آجے اللہ دے نبی نے حکم فرمایا تخذ زمین دے آگیا اللہ دے نبی تخذ دو تھلے آئے جتیاں لائے لیاں سبحان اللہ جڑا بولے اللہ دی زبان سلامت رکھے بابا جتیاں لاشڑے لیاں جدو جتی لائیں پیچھے مریدہ میں جتیاں لائے لیاں جدو نبی جو جتیاں لائیں آتے جڑے پیچھے امتی سنونہ میں جتیاں لائے لیاں بابا جی کنے میل اللہ دے نبی سلمان علیہ السلام پیدل گزرے آئے اس جگہ تھے پیچھے مرید بھی پیدل جدو جگہ گزر گئی نا پھر تخذ بے گئے تخذ بیٹھے نا تے مریدہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا نبی اللہ کر دی زندگی ویچہ سائن جدہ موقع نہیں ویکھیا کہ ہوا دے اندر تخذ اڑتا ہوئے تو تسان زمین تے بلالے ہوئے تو تسی جتیاں لا کے کسے جگہ تو گزرے ہو نبی اللہ اس جگہ تا کی مقام ہے سبحان اللہ اس جگہ تا کی مقام ہے اس جگہ تی شان کی ہے بابا جی جملے سنے آجے رب کعبہ دی عزتی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا تے اللہ دے نبی حضرت سلمان علیہ السلام رو پے تے رو کے آپ نے فرمایا کوئی تو انہوں نہیں پتا ہے جگہ کیڑی ہے حضور ثانو بتا ہوں دے تو انہوں کیوں پوچھے دے آپ نے فرمایا سنو اے جگہ ہوئے جتے اللہ دا آخر زمان نبی مصطفیٰ محمد آئے گا اے جگہ ہوئے جتے نبی آنگے جتے رسول آنگے جتے اللہ دا پاک پیغمبر آئے گا جتے اللہ دے پاک پیغمبر دا روزہ بنے گا جتے اللہ دے پاک پیغمبر دا گمبت حضرہ بنے گا اے مدینہ شریف تی جگہ ہے اے جگہ ہوئے اے نگری ہوئے جتے اللہ دا ماہی بسن آئے اے سی واسدی اللہ حضرت ایمان محمد رضا فاضر بریلوی رحمت اللہ لینے کلم اٹھائیے آ فرما دینے ہا جی آؤ آؤ شہن شاہ حقہ روزہ دیکھو بڑی میربانی ذرا دلوں سن جایا رہے ہمتی نے بھی نگری کیڑی نگری ہے ہی یار بھی بستی کیڑی بستی ہے ہا جی آؤ آؤ شہن شاہ حقہ روزہ دیکھو ہا جی آؤ آؤ یہ تو ساں زوگنا پڑھنا ہے تو پھر میں اس پاسے ہونے نہیں تو میں اس پاسے لگا رہا ہے جی میں کیا لگا سا پڑھو گے زوگنا تو پھر پڑھنا ہے سارے مل کے بابا دے بلنگ نبی دینا بڑھو حضورت ناد خان بڑھ کے آنکھوں ہا جی آؤ آؤ شہن شاہ ہاں کا روزہ دیکھو ہا جی آؤ آؤ ہاں کا روزہ کعبہ تو دیکھے چکے آئے آئے کعبہ تو دیکھے چکے ہاں کعبہ 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 دیکھو اللہ دے نبی نے جو دیا لال یارے اللہ دا نبی پیدل پیا جلد آئے اللہ دا رسول لگی پیری پیا جلد آئے مریدان دے نبی اللہ مریدان دے نبی یہ جگہ دی برکت کیے فرمایا ایتھے زہرہ دا بابا آئے گا ایتھے حسنے دانان آئے گا ایتھے سوالک نبیان دا سوالک نبیان دا ایمام آئے گا ایتھے سوالک نبیان دا تاج دار اٹھے رکھو چملے سماد کر جایا نہیں مسلمان بایوں نگریوں میں ہجے میرا نبی نہیں آیا ہجے مدینہ نہیں بڑی ہجے یسر بے ہجے پھیر بھی نبی عدو پے کر دے رہے پھیر بھی نبی جدیان لانگ بے دوڑ دے رہے اونا نو بطا ی اللہ دے یا حر دی اوڑ آئے اونا نو بطا زہرہ دے بابے نی اوڑ آئے اونا نو بطا محمد آر آئے اونا نو بطا احمد یوڑ آئے جیس نگری ویچ میرا نبی آوے اوش نگری ننگی پیاری نبی جل پینے اوش نگری مجھ رسول دب کر دے خلا دیگ سمیں رون والیوں جنے سن جایارے کدی دعا کریارے ہر اپا سنیاں یونی دیر موت نہ یاوے ہر اپا سنیاں یونی دیر سان کنے ہے تیری نگری آ جائے تیرے یار دے مدینے در جائے دے مدینے جاگے ہروں رو کے اصائے ہو گنائے ہروں رو کے آنے تیرے روزے آئے 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 اللہ توڑے آنسو قبول کرے اے جملے سنے ہوں راتی اسی جڑا مالے سا چاک چونتی گاہ بے دے اندر تو انہوں گل سنان لگا تے پھر شیر پڑھنے ہاں تے او تھے پروگرام سی بہت بڑھا تے پینڈ تھاندہ مول سی تے میں اونا نوں ایک گل دسی او تھے بھی ویڈیو بڑھنے ہی اور یوٹیوب تے پوری دنیاں ویکھنے ہی میں اونا نوں کیا ہوئی میں ہے جڑا نا جیدو بھی ممبر دے بہنا سانا تے میں حضور دی نات پڑھنا سا تو آئی صاحب تو آڈیو مردہ بابا ہو میں انہوں کیا لگا سلطانی صاحب ہو نات دے سناو جیدو نات اسی ممبر دے بڑھ دے سو او نات دے سناو رب کعبہ دے عزتی قسمیں بابا جملے سنے آجے او بابے دا درد ویکے ناو دی سوز ویکے ویکھو نا مابد دیگا لے نا پیار دیگا لے جنو جرا سونا لگے رہو دیاں گلہ میں سونیاں لگ دیاں او دی گفتگو بھی سونی لگ دیئے او دییاں گلہ میں سونیاں لگ دیئے میں کہا بھی ایس اشارت میں پڑھنا ماں تو ساں ساریاں عشق نہ پڑھنا ہے اونا کیا انشاءاللہ عشق نہ پڑھا گے اسی اسی سال دے بابے ستر ستر سال دے بابے بچے نوجوان بابا جی سارا مجمع روپیاں ہر بندہ درد نل پہ پڑھ دا ہے اونا کیا پڑھو وہ تھوڑے سامنے پڑھا ہوں شیر ایک بار ایک آج کے بول زرہ سبحان اللہ تھے بابا جی میں جرام والی بھی ہر زمین اندر اے ہو اعلان کر کے آیاں تھے اے ہو دس کے آیاں تیرے روزے تھے آمامے ہوئی تیرے روزے عشق نل پڑھو درد نل پڑھو تیرے روزے تھے آمامے مدینے میں نو ساتھ سونیاں تیرے روزے بڑی میربانی بڑی میربانی جیتا دل کر دائیں میرے نہ بولیں تیرے روزے تھے آمامے مدینے میں نو ساتھ سونیاں تیرے در لے آئے آئے تیرے در لے تیرے در لے مدینے میں نو ساتھ سونیاں تیرے در لے مدینے میں نو ساتھ سونیاں تیرے در لے مدینے میں نو ساتھ سونیاں تیرے در لے تیرے در لے ساتھ سوارس ہر بندہ ہی روندہ جیسا ہی بات ہے ہر بندہ جیڈا ٹور گیا ہوئی پہ روندہ ہے جیڈا نہیں گیا ہوئی پہ روندہ ہے تو رو رو گیاں دے کدھی سا نکلن تے مدینہ ہوئے کدھی سا نکلن تے مدینہ دے سرزمین ہوئے بڑے بڑے میں مارے ویکھے جے بابا جی جنہ دی اکل ویچ بھی نہیں سی جنہ نو سوچ بھی نہیں سی اسیوی جامعہ کیوں تھے سونے اونا نو بھلا لے سونے اونا نو بھلا لے بابا جملے سنے گل بڑی بڑی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو جان دے سید آدھا جے نارو والدی سرزمین دچمگدہ ویستارہ وزرگ اللہ تونو سلامت رکھے پیر جماعت علی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی ہر سال حاج کرن جان دے سا تے پیدل ایڈے جوہد نال ایڈی محبت نہ جانا تے جا کے ناو تے سونے دی نگری ویچ لنگر ویچ لانا لنگر بابا جی پکا کے نا حاجیاں نو لنگر کھلانا تے جماعت علی منظر آجوی مدینہ شریف دے اندر مجود ہے جماعت علی منظر اونا دے نام دے نالے ایدھر سونے ہو سیال کوٹ آلے ہو گل بڑی قیم دیجے ایک دفعہ آپ اپنے بیٹے نو نال لے گے تے جدو مدینہ شریف گئے نا تے بابا جی بیٹے نے نا مدینہ شریف ایک کبوتر پھڑ لیا تے سوچے اسی وی یار دی گلی دا کبوتر ہے چلو پاکستان لے جانے ہیں محبوب دی گلی دا نانا جان دے شہر دا کبوتر ہے چلو محبت نہ پیار نہ لینا نو اتھو رکھاں گے تے ساڑھے واسطے بایسے عزت بایسے برکت ہوئے گا ایدھر بابا جی جملے سنے ہو اوہ کبوتر چکیا تے آ بیٹے نے نا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نہیں سی دسے ہوئے میں کبوتر پھڑ لیا جائے جدو لے کے آگئے نا نارو والے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب آبا جی بستر تے آرام کر لگے نا تے کان دے وچ کسے دے رون دی آواز آئی سبحان اللہ اللہ والے سن لین دے نے اسی تسی نہیں سن سکتے بابا وہ سن لین دے نے اللہ انہوں نے طاقت دیتی یہ پرندیاں دی بولی سمجھ جاندے نے جانوراں دی بولی بھی سمجھ لین دے نے کیا ہوں اللہ نے فرمایا جڑا میرا بان جاندہ مو دے کان بان جاننا ایسا حدیث دی گیرائی تا کدی جاؤ اللہ فرما دے مو دے آکھ بان جاننا اوہ یار جی دی آکھان لاؤوے او کتھو تک ویندہ ہوئے گا جی دی کان دے وچ تاکت اللہ دی ہوئے او کتھو تک سندہ ہوئے گا تا کدی سندہ ہوئے گا ایتھے بابا سنی جی تیرا دیل نہ تڑبیا تے گل کری دردے دیل نہ سنیو آپ بستر تے رام فرما ہوئے نا تا کان وچ کسے تے رون دی آواز آئی آپ اسے والے جوتی نہیں پائی اٹھے تے پتر دے کمرے وچ گئے نا تے ویکھیا بابا جی پرندیا جڑا سی نا کبوتر او پنجرے دے وچ بے رووے تے رووے بیا تے سونے نو آوازاں پہ مارے سونے یا میں آپ نہیں آیا میں نو کوئی لیاکی آیا میں نہیں سا تیرے روزے تے دور ہونا چاندہ میں نہیں سا تیری نگری تے دور ہونا چاندہ میں چاننا سا جن نے زندگی دے سا نے تیرے روزے دا تواف کر دیں گزر جہان پر کی کنا اوے رون والے والا تُڑی آنسو قبول کریں جملے سنیو وہ رویا نا تے بابا جی ایتھو رویا تے خبر اتھے پہنچے مدینے تے مدینیو خبر فیر علی بور سیدہ آئی آئے ہائے ہائے جیدو بیکیا کبوتر پہ روند ہے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تصور وچھ کبوتر نہ گلک کی دیوئے ہی توں کیوں روند ہے تو اڑا دے کامی بجرے ویچے آپ نے فرمایا جماعت علی میں بجرے اللہ کبوتر نہیں میں محمد مصطفیٰ دے بجرے اللہ کبوتر آن تے میرا ایمار اندہ بابا جی کبوتر نہ لے روندائی اللہ کبوتر آن جیدو بے اللہ کبوتر آن جیدو بے اللہ کبوتر آن جیدو بر جانی واسد آن نلی روندائی نلی ہڈا دے کامی کے نصر ہمیں پر خدا رایا چیتا ہاتھ بلندو یا لتنو فاجل نہ اڑھر یا ساتھ دے ہروں کے طرف گیا کھو کرم کی کے نظر ہمیں پرے خدا رایا کونج با دیو کرم کی کے نظر ہمیں پرے خدا رایا رسول اللہ میں تمہارا آئے 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 میں تمہارا کبتہ رو رہے ہیں اینا لیاں کی جا رہے ہیں میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہار بندے نل نگا لے میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مہارا میں تمہارا مہارا یا رسول اللہ رسول اللہ سنو مسلمانوں میں تمہارا مکہ دے چونک اندر جدو بلال نو کوڑا واجد آئے مہارا میں تمہارا مہارا مہارا رسول اللہ مہارا رسول اللہ مہارا چمدے نے کبوتر کے پارے پہ چمدے نے سیال پوٹی جو چملے سنیا رہی ہی لیگیر گزری پتر بھی آگیا جماعت علی فرما دینے پتر آگیا جی بابا ہے کبوتر جی تھو لے کے آیا ہاں نے بابا جی کلپی بھی معافی دے دیو میں تو انہوں تس نہیں سکیا میں تو انہوں خبردار نہیں کر سکیا یہ مدینیوں لے کے آیا ہاں میں سوچیا سی ہی نانے دے کبوتر نل کلا کر ہاپنے نانے دے کبوتر نل دے لے جوئی کر فرمایا پتر آگیا خبردار ہے جی تھا دانا مدینے چوکتائی ہوئے ہو دا دیلی جماعت علی دے دیرے نہیں لگتا چے جماعت علی روندائے پھر میرے نانے دے کبوتر نل دے لے روندائے یاری تکبیر آرائے رسائے آرائے حیدری یاری جمتو شان مصطفی زندہ خبردار سریعتی مرشدی یارنبی یارنبی کبوتر رو پیا تے خبر جماعت علی دے دیلوے چھوئے ایدر توجہ کرے فرمایا ہون تے نو سزائے ہوئے ہونے جا تے جی تو پڑے ہوتے چھاٹے گیا بابا جی پھر ٹور جاؤں گا فرمایا نہیں تے نو تڑب دا پتا ہی نہیں کمیں بے روندائے کمیں بے سونیا کے آہو زاریاں گھر دا سوڑا میں نہیں ہوں رہنا ہے تے جیڑی بہار تیرے شہریں ہوئی تھے تے نہیں اج لوگ اپنے پیران دیاں گلیاں چھو مدینے اے ایس پینڈ ساڑا پیر رہن دے تے جیتھے پیران دا پیر واسدہ ہونے جیتھے محبوبے کائنات واسدہ ہونے نہیں جیتھے اللہ دا دل بر جانی رہن دے بابا جی او مدینہ او مدینہ جے جیتھے ستر ہزار فرشتے صبح ہوندے ہیں تے ستر ہزار شام ہوندے ہیں ستر ہزار سمجھو ستر ہزار تداد دیکھو نبی باغ دے روزے تے صبح ہوندے ہیں تے ستر ہزار شام ہوندے ہیں تے آکے نبی نو سلوٹ مار دے ہیں سبحان اللہ سلام ہوندے ہیں تے بابا جی بزورہ کو فرمان دے ہیں جیڑا ایک ور ہی آگیا انہیں قیامت تا کونہ اچھی بولو انہیں قیامت تا کونہ جیڑا ایک ور ہی آگیا پھر او دیواری نہیں ہونے او دیواری آئی نہیں سکتی کیا ہوں بابا کے مصطفیٰ دادار رہے ہیں ایک عملی والے آکھا دادار رہے ہیں آج وی باب جبریل مجود ہے جیڑے بندے عمرہ کر کے آئے ہو مدینہ شریفوں ہو کے آئے ہو آج وی باب جبریل مجود ہے نشانی ہے کہ ایتھو جبریل اندھا رہے ہیں ایتھو جبریل داخل اندھا رہے ہیں او جیڑے دارتے جبریل ہاتھ بان کے کھلو گئے او دادار کوئی آم دار رہے ہیں او مدینہ کوئی آم مدینہ ہے او نگری کوئی آم نگری ہے رب کعبہ دے عزتی قسمیں بابا سن جایا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب دے بیٹے آپ نے فرمایا جی میں جی توجھ پھڑے ہوتے چھڑنا ہی تو میں نے دسنا ہی ہوئے کبوتر دے صورتی حال کیسی بابا ٹھوڑ دے ٹھوڑ دے مدینہ پہنچ گے جی دو تھے کبوتر چھڑے آنا تے کبوتر نے اڈاری ماری دے نبی پاک دے کول کبوتر نے اڈاری ماری دے نبی پاک دے کول کہ میرا ایمان نبیدیاں جالیاں دے سامنے گمب دے سامنے کھلو گیاں کنداؤنے میں تمہارا عشق نل پڑو یار میں تمہارا میں تمہارا تمہارا رسول اللہ کی میں بے تڑھ دے اللہ دونوں مدینہ دی حاضری نصیب فرماوے مل کے بے آکھو میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یار رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یار جی دی زبان بولی میں دعا کرنا یار لائے دی زبان کسے گہ رکے نہ بولے یار لائے دا ہاتھ کسے زامنے نہ جھگ جائے یار تا صدقہ اینوں ایتھے بھی ازدہ دے چھڑی اینوں قبر بیچ بھی ازدہ دے چھڑی میں دے کدھی کدھی اپنے وجد بیچے آگیا نا ہائی جی دوں یا خریبے نا یوے بھائی ساڑی مٹی پہ جائے کبردے کھٹے پہ جانے بھائی جی مونکر نگیر آ جانے آکھڑ مولوی تا سکانے مان رب کاما تینوں کا ماں کون تا تا کون لوں فی حق کے حاصر جل بھائی مونکر نگیر دیسرہ سوال کر رہے تا ساڑی زبان دے نبی نوے کے یوے میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا ہاتھ چوکے کبری کبھائی نہیں ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا جیج نہیں پھر نال ملکی جگلن یا میں سو جاؤں یا مون سطفہ کہت کہت کدھی اینجی دی نیندر آوے سانو بھاو جی کدھی اینجی دی نیندر آوے میں سو جاؤں یا مون سطفہ کہت کہت میں سو جاؤں یا مون 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 جتے ملکان دے وزیر اعظم دے وزیر اللہ انجھ ہاتھ بان کے کھلوں دے جیڑا جاندہ نوکر بان کے جیڑا جاندہ سوالی بان کے میں بڑے بڑے تاج واروے کھینے میں بڑے بڑے امام شافی ورگے امام ابو حنیفہ ورگے امام مالک ورگے امام بابا جی جملے سنے آرے و جتے حسین جگدہ آجے آئے آئے و جتے زہرہ دے پتر جگدے جے جتے مولا علی جگدہ رے آئے جتے ابو بکر سلامہ کردہ رے آجے جتے یدرد عمر سلامہ کردہ رے نے ساری کائنات ویج سب نلو آلہ جگایوے جتے حسنین دا نانا آرام فرماوے آئے 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 کیا بات ہے جی جتے میرا نبی آرام فرماوے ساری کائنات و آلہ جگا ساری کائنات و افضل جگا کیوں افضل جگاوے ایتھے اوہ وسدائے جیڑا ٹوٹیاں دلانوں جھوڑ دیندائے آئے 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 ایتھے اوہ وسدائے جیڑا ٹوٹیاں دلانوں جھوڑ دیندائے چڑا پی سہار یا نو سہار دیند اے ایتہی اوہ مس دہنے چڑا پی اوہ دیا نو اوہ دیا نوہ دیا لگ لکنو لیک دیند اے ایتھی اوہ مس دہنے چڑا چلداد اے قرآن بن دا showing چڑا یوں تھی دیا قرآن بن دا چڑا پین دیا قرآن بن دا چڑا بول دیا قرآن بن دیا توجہ چڑا ہاتھیں جو گرے قرآن بردائیں اس ہی واسطے میں پوری دنیا نو پیرام دے گیا نا حیمدی نے مر جایا جے حیمدی نے مک جایا جے تھے پوری کائنات نو دس جاڑا دے شم کے تو جسے باتیں ہیں سب پالے والے شم کے تو جسے جدا ہاتھ سلامت نجلو وہی سا ہم نے کو بیماری رہی چم کے دج سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چم کا دے چم کا نہیں تو با مانگو میرا دل بھی چم کا دے چم کا نہیں والے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سلیمان و مرید آخر لگے امتیاں کھن لگے جس نبی دی نگری وچ جتیاں لائیانی اوہ تیرے تو بھی اچھا آئے بابا یدبو گردہ جنو بتاوے میرے تمہالے الہ میں چھوی آلے امر میں چھوی آلے فصل میں چھوی آلے نبی اللہ جس تھی نگری تے جتیاں لانکے جڑے ہو کیاو نبی تھوڑے تمہیں آلے فرمایا خبردار شب کری جاؤ اسی میری کل کر دے ہو اوہ میرے باپ تمہیں آلے آئے 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 اوہ میرے باپ تمہیں اچھی بولو اوہ میرے باپ تمہیں آلے میرا نبی آلے تے وراول ورا اور میرے نبی ور کا نبی نبی ور کا نبی یار جس دے روزے دا اٹھا دے جنہ دیں گلیاں دے اٹھا دوے ام آخری کال سنا لگا در اتوجہ فرمایا کال بڑی قیمتی جے نبی پاک دے مدینے تھی نبی پاک دے روزے دی لاہور محفلے پاک سی بابا جی ایک تو ہزارانہ مجمع سی تو اتھے اک امرے دی ٹیگڑ سی امرے دی ٹیگڑ بھی ہر بندے دی نہیں نکل دی جنہوں منظوری ہوئے اوہ دی نکل دی کہ نہیں بابا جی اوہ دی نکل دی ہے نا جنہوں منظوری ہوئے اوہ دی منظوری ہونا لازمی ہے ایتھے تسی ڈی پیو دے دفتر نہیں جا سکتے بغیر اجازت تسی تھانے ایسہ چھو دے کمرے چے نہیں جا سکتے اگر اوہ دی اجازت نہ ہوئے بولو جا سکتے نہیں نہیں جا سکتے وہ کہندہ کدھے کوئی پوچھ گیا ہے اجازت لائی ہے بابا جی ڈی پیو دے کمرے چے جانا ہوئے تھے جا سکتے ضروری ہے ایسہ چھو دے کمرے چے جانا ہوئے تھے جا سکتے ضروری ہے تجھے مدینے جانا ہوئے تھے پھر اجازت بابا ادھر ملے تھے پھر سونا اجازت دے بندیاں دے ٹیگٹ لگ دے پھر بندے جان دے اگر بڑی سوادی بابا جی مان تازہ کر دے گی اسی ہو تھے میں فلد گئے تھے ایک عمرے دا ٹیگٹ سی مجمع زاران دا میں نے ایک بندہ اکھل لگا بھی لوگ تاؤں دے نے عمرے دے ٹیگٹ دے لالچ میں کہا ویخ لالچ کیڑا ہے نا آج ہے آج ہے غلطی کہہ رہا ہی تک جاؤ یاد ویخ لالچ کیڑا ہے لالچ بھی مدینے دا لالچ ہے نا بابا جی کوئی دنیا داتے نہیں لالچ مدینے دا لالچ اوہ ساک دا ساڑی ٹیگٹ نکل جائے او بابا جی ایک ٹیگٹ سی اجی تو محفل مکمل ہو انہوں نے کیا جی قرآن دا ذکر ہو اوہ شناتی کار دیا پرچیاں بی بیاں ہی ایک پاسے تھے ایک پاسے مرد سن وہ جی تو بابا جی پرچی کٹی نا تو ایک اور دا نا نکل آیا اوہ کھو تسی اینے کہیں سو بندے بیٹھے ہو تے ایتھے پرچیاں پین تے اینے سو ویچو جیدی ایک پرچی نکل نہیں ہے وہ خوش نصیب نہیں ہونا وہ خوش قسمت نہیں ہونا وہ جیڑا اینہ سا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں نا بابا جی سمجھو کالنو وہ بی بی دی ٹیگٹ نکل آئے بی بی کاٹھ اور گئی اصول سی کہ جیڑا مجود ہوئے گو انہوں ملنی ہے انہوں نے کہا جی بی بی تے محفل ویچ مجود کوئی نہیں بانی یہ محفل نے کیا چلو کوئی ہور پرچی کٹو اینی دیر نو دی سیلی جیڑی سنو نو پتہ لگا وہ کاٹھ اور گئی انہیں جا کے لائیا انہوں نے کہا باد بختے تیری کسمہ جا گئی ہے اور تو ستی ہی ہوئی ہے تیری کسمہ جا گئی ہے انہوں نے اٹھ کیا کہ کی ہوئی ہے انہوں نے کہا تنو مدینہ دا ٹیگٹ میں لگئی ہے تے تو وہ تھے مجود کوئی نہیں انہیں بابا جتی نہیں پائی پھر بغیر جتی ہیں تو دوڑی ملے دار سی محفل ویچ پہنچ گئی اینی دیر نو بابا جی انہوں نے دوسری پرچی پھڑ لئی سی انہوں نے دوسری پرچی پھڑ لئی او جیدو دوسری پرچی پھڑ لئی او جیدو دوسری پرچی دا نا پڑیا تو انہوں نے بندے دا نا ایتھے بھی سوان اللہ نا تو سی اکھو دے دوڑی مدنے کسمت کسمت ہے نا محبوب کسمت بدل دے تے بدل نال اللہ بیٹھا ہے تو محبوب دے سدکے بدل دے او بابا جیدے بندے دے ٹیگٹ نکلائی او دا بندہ بھی مارا سی بندہ دے چھاڑا مارے آنکھے بھی میری ٹیگٹ نکلائی ہے ہون بیوی جڑیوں بھی پہنچ گئی انہیں بڑیاں شور پا لے انہیں کہا نہیں ٹیگٹ میری ہے بندہ آنکھے ٹیگٹ ہے انہیں آنکھے نہیں پہلا میری نکلے انہیں کہا نکلی سی تو اینی سہی تھے میں تھے مجود ہم میری نکلائی ہے او بابا جی ہوتھے بیک ہیں میرا ایمان آنڈا ہے انہیں مدینے والمون کیتا ہوئے گا عبادا ہے شروع کرنا لے رواندی ہوئے گی آندے ہوئے گی محبوبہ تو ٹیگٹاں تھے مختاج نہیں نا روان دے کیاسی مختاج ہے نا سونا لجپالہ تو ٹیگٹاں تھے مختاج نہیں بابا جمعے سنے آجے ایمانے پڑرو؟ ڈھڑورو گے مدینے والمو کر دیوںڈی ایمانے پڑرو؟ ایمانے پڑرو؟ ایمانے پڑرو؟ خرمگی کے نظر ہمیں پرے خدا رایا رسول اللہ خرمگی کے نظر ہمیں پرے خدا رایا رسول اللہ خرمگی کے نظر ہمیں پرے خدا رایا رسول اللہ رسول اللہ خدر پرے خدا رائے خدا رائے خدا رائے خدا رائے بابا جی ایتے دردنان روئی ایتے سوڑنان روئی ایتے ایسے بی بی نو دوسرا ٹی گٹ مدینے دا میں دینا دوسرا ٹی گٹ میری طرف ہوں جا مدینے تمہیں جا تمہیں مدینے دے دعا کریں ہوتے میرے نکمے واسطے میرے کوجے واسطے دعا کریں ہوتے بابا فردو بھی مدینے گے جنہ دا عشق پاکستان ویچے ڈالہ سی ہوتے جاکے کی کر دے ہونے ہوتے جاکے کی کر دے ہونے پانچ سال پہلا جدو میں عمرہ شریف تھے گیا نا تو میری دادی بھی نال سی ویل شیئر تھے عمرہ کر کے سی جدو مدینے آئے نا تو جدو روم چیسی باہر نکلے نا بھی مسجد نبی بھی جانواستے تو بار بار میرا تھلا گیا کہ آفزا سونے دا روزا کتے ہوئے اب ایک ہو بابا او ساکتا میری تقریرہ کبول نہ ہونا کی پتا جے بابا جی پر جیڑے ان پر سدھے سادھے ہوتے ہیں نا انہ دے دل ویچ محبت پڑی ہوتے ہیں دیجے انہ دے دل ویچ علفت پڑی ہوتے ہیں دیجے بار بار جوں ہی دھوڑا سفر کرنا نا دس قدم چکنے بیا آفزا دا سدھا نہیں بیاس ہونے دا روزا کی مہک ہے دادی ہمیں آجا تھا کی ہوگی نہیں میں انہوں داس کی تھے روزا بابا جیدو سامنے گمبہ دے خضرہ نظر آیا نا تو میں کہہ دادی اکھاں بند کر لیا انہ جیدے واسطے روندی رہی ہے نا سونے دا گمبہ دے خضرہ سامنے آگے آئی انہ سونہ گمبہ دے خضرہ سامنے آگے آئی رب کعبہ دے عزتی قسم بابا جیدو اکھاں کھولیا نا تے چھام چھام اترو جاری سن عمر بھی ستر اسی سال دوتے سی تے چھام چھام اترو میں آکیا بھی مولوی یار تو ہوں گتے تے ویخ بزرگ نے تے ویخونا دا رونا ویخونا دا تڑھنا ویخ جیدے بندے زیادہ پڑ جاندے نا انہاں ویچ آکڑ آجاندی نہیں تے جیدے ہوندے نا بالکل سادے جے سادے لو بندے بزرگ انہاں ویچ مبت پڑی ہوندی بابا جی جملے سنے آجے تو اوہ نبی پاک دے روزے نوے ایک نا روئی جانا تے میرے دیل ویچوں آواز آئی واہ سونے یاں تیری محبت ساڑے چودہ سو سال گزرگے نے آج بھی عاشق تیرے روزے تے آکے روندے پہنے تے بابا جی اے ہو گاندے انہیں نبی دے روزے تے سامنے کھلاؤں گے جی میں ملتا دی روندی انہیں تے ہو گاندے انہیں سونہیں دروار مدینے والے جنہیں پڑھنا ہو دی مرضی جنہیں دیں پڑھنا ہو دی مرضی سونہیں دروار مدینے والے تا ایک باری سارے باباد بلند عشق نال سارے جنگے اکھوں سونہیں دروار مدینے والے تا پی کھنے چلیے کار مدینے والے تا مدینہ سونہ 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 مدینہ سونہ 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 اسی نبی دے کمی میں نبی دا نوکر میں نبی دا کمی میں نبی دا غلام اے ہو کہنا سونے سونے دربار مدینے کیا بات ہے جیدی آواز بلند ہو یا اللہ دا نصیب بلند کر شہدے سونے کیا بات ہے ویکھن جلیے کا مدینے والے دا سونے دربار مدینے والے دا ویکھن جلیے کا مدینے والے ملکے ویکھن جلیے کا مدینے والے دا مدینہ ویکھن جلیے کا مدینے والے دا ویکھن جلیے کا مدینے والے دا گھر بار بڑا سوڑا سوڑا کون ان دیوالی دا کون ان دیوالی دا گھر بار بڑا سوڑا توجہو جی توجہو دنیا دیا سفراتوں دنیا دیا سفراتوں دنیا دیا سفراتوں بندہ آکی ویتے جانتا ہے پر بڑا سوڑا سوڑن پر سوڑا سوڑا ہر وار بڑا سونا 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 پر سفرم دی نیدہ ہر وار بڑا سونا 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 انج مسجد نبی ویدی پڑھ چٹی آج پھر بار آلوی ذرا بولو ہوا ذرا انج مسجد نبی ویدی ہر چیز بڑی سانی انج مسجد نبی ویدی انج مسجد نبی ویدی ہر چیز بڑی سانی انج مسجد نبی ویدی ہر چیز بڑی سانی ایتھا گال سونا تُسی نبی پاک دے روزے دے ویکھو جڑی چیز ویکھو گو سونی اینج مسجد نبی دن قاڑی حاضری ملوانی ہے رجیسٹر دے اینج مسجد نبی دن ایک ورحی فیر رکھو اینج مسجد نبی دن اینج مسجد نبی دن سوڑا سوڑا چھڑوں روزیں نال چھوڑیں آئے مینار بڑا مشورد دارائے تکبیر دارائے رسال دارائے حیدری سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ اللہ توڑی محبت نو قبول فرمائے ذکرو یا مدینہ شریف دا مدینہ شریف دا ذکرو یا جدے دلوے تھنڈ پہیو اکوری بولے سوا اون تو انہوں خوش حبری ہے کہ سنانا مدینہ شریف دا ذکر کیتا ہے میں بابا جی توڑیاں دو آمانا کل عمرے دے جا رہے ہیں میں کہا پہلا سونے دار دا ذکر کریے تفر گدا گاری دی حاضری دا ذکر کرانگے کل میری ٹیگٹ ہے انشاءاللہ تے ٹیگٹ بھی میری مدینہ پاک دیئے اللہ مدینہ پاک جانے ہیں بعد ویچ مکہ پاک جانے ہیں یہ اتھے مولوی ذکر کردہ پہ ہے سونے بلائے کے نہیں بلائے اینج بلاندے جا سونے اللہ بابا جی تھوڑا رونا قبول فرمائے اللہ فضل فرمائے یہ تو آڈیاں دعاوں میں نے سارے ہیں دی میں انشاءاللہ ضرور پوری مسجد واسطے جتو جتو جمعہ پڑھنے ہوں دے سارے ہیں واسطے میں خصوصی انشاءاللہ نبی پاک دے روزے تھے نا جو میں اتھے بے کے حضور دیئے شانہ بیان کرنا اتھے بیا کھانگا سونے ہیں جڑے جڑے اس جمعہ آئے سننا سارے تیرے نوکھنا دی اے بابا جی میں مسجد وعدہ کرنا پہ توڑنا اور پورا کرنگا انشاءاللہ زندگی میری رئی تھے جو تو تک پہنچ سکیا اللہ نے فضل فرمایا تے پھر سارے ہیں دے جننے بھی تسی آئے ہو میں تو انہوں سارے ہیں دے نامہ تو تے نہیں جاندہ پر جدے کل جا رہے ہیں وہ جاندے نے وہ جاندے نے میرا لجبال ہر بندے نو جاندہ ہے کیڑا میرا عاشق کی تھے بے کے روندہ پہ ہے کیڑا میرا غلام کی تھے بے کے تڑفدہ پہ ہے تے بابا انشاءاللہ جامانگا نبی پاک دے روزے تھے زیادہ دن مدینہ شریف نے تے ایک دن مکہ پاکے اتھے عمرے واسطے جانا ہے زیادہ میں اللہ دے محبوب دیاں قدمہ ویچ رہنے ہیں انہاں گلیاں ویچ رہنے ہیں اللہ پاک ویکھو نا اے خوش نصیبی ساڑے ور کے چکر پڑے ہیں دی ساڑا تا موں اس لائق نہیں بابا میرا خاص کر کے میری تے شکل اس لائق نہیں کہ میں اس روزے دے جا سکا اس گمبہ دے خزرہ دے دیدار کر سکا پر مالکان دے مرضی ہے نا جس مرضی کتے نو قبول کر لے جس مرضی غلام نوکر نو قول بلالن اے مالکان دے مرضی ہے رب بکھا با دے عزت دے قسمیں اگلا جمعہ میں ایتھے نہیں ہوں مانگا اللہ بزرگو تو اڑی محبت انہوں قبول فرمائے تے کاری صاحب انشاءاللہ جمعہ پڑھان گے ایک جمعہ صرف اس تو اگلا جمعہ میں انشاءاللہ آکے پڑھا ہوں گا تے پائن تریخ انہوں واپسی ہے ساڑی پنجینو جانے ہیں پانجینو واپسی ہے دعا کرے ہو تے میں تو ہڑے واسطے کران گا سارے تے ذین بنا کے کران گا کہ یا اللہ جتے جتے میں نظر ہونڈے سن جتے جتے بیٹھے سن اللہ صاحب دہ بینہ قبول فرمائے ہون تسی ایک دفعہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے تین دفعہ صورت خلاص پڑھنی ہے ساڑے بھائی قدیر صاحب انہ دی زوجہ محترمہ دنیا تو پڑھدہ کر گئی ہونے ساڑی پینٹ سی تے انہ دی ساسوی دنیا تو چلی گئی ہونے انہ آواز سے دعا کر لیے اس تو بھائی پھر ازان پڑھنے سارے فاتحہ پڑھنے قلوح اللہ ماشاءاللہ بہت پڑھائی کی تھی انہ نے بھائی قدیر صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ واسطے اللہ صاحب نے قبول فرمائے جو کچھ پڑھیا گیا جو اتھے ذکر ہویا اے نا دی بڑی وڈی گا لے نا کیا جی جمعہ دے بیچی اسی دعا کروانی ہے دیکھو نا اگر ختم ہوندہ دے سو دو سو بندہ ہونا سی اتھے کیا